السلام علیکم and welcome to our cool and sweet show میں ہوں زیبہ علی اور میں ہوں بلال احمد روح افزا تھنڈی میٹھی ریسپیز کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ جس میں ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں روح افزا کے ساتھ وہ ریسپیز جو کہ تھنڈی اور میٹھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فائدے مند بھی ہوتی ہیں جی ہاں روح افزا ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے آپ کے جسپ اور دماغ دونوں کو طاقت ملتی ہے جی ہاں بالکل اسی کے ساتھ اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے اور دیکھتے ہیں ہمارے ایگزیکیٹیف شیف بلال آج ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں جی بلال جی ہاں آج ہم بنانا سکھا رہے ہیں روح افزا پاور چارج روح افزا پاور چارج اور اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا بلال اس کے لئے ہمیں بادام چاہیے ہوں گے کچھ ہنی چاہیے ہوگی ہنی شہد چاہیے ہوگا اور دودھ چاہیے ہوگا اور رو افزا اور مینگو این ایپل مینگو این ایپل یہ تو کافی مکس این میچ ہے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ڈالے گا اور کیا تو ڈالے گا یہاں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہم نے ایپل لیے ہیں اسے کھاٹیں گے اب کنیلی فیٹ سے آئیس نکال لیے پلیز یہ آدھا مینگو لیں گے اور آدھا ایپل اور جیسے کہ ہم ہمیشہ مینشن کرتے ہیں کہ سیزنل فروٹس آویلیبل ناو تو آپ چل فروٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح آپ throughout a year اس ریسپی کو بنا کے کھا سکتے ہیں جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اس میں اب ہم یہ ڈال دیں گے جو مینگو ہم نے کٹے ہیں یہ پورٹس ہم نے کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور اس میں ہم بادام بھی تقریبا بادام ثابت یہاں چھے پیس ہیں ٹھیک ہے ہم اسے دیں گے اب ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے یہ ہم نے تقریبا 200 ایمل ملک ہے اور اس کے اندر خانی ایک ٹیبل سپون شہد ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اور اس میں اور کٹی ہے کٹی ہے وہ ہمیں ڈالیں گے ٹیبل سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں آئی آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہم اسے شیف کریں گے اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بہت انپورٹمنٹ بتانا چاہ رہی تھی کہ دیگر جسمانی بیماریوں کے طرح جگر کی گرمی کی جو تکلیف ہے وہ بھی بہت عام ہے پھر روح افضا میں شامل سندل پدینہ اور ہرہ دنیا کے جو ارقیات ہیں وہ جگر کی گرمی سے بہت محفوظ رکھتا ہے اور آپ کو رکھتا ہے کول اسی کے ساتھ ہماری یہ درنگ تیار ہو گئی ہے اور اب اس کی درسنگ کے لیے ہمیں کمکتے ہیں یہ اس کی اپنی سی مینگو کے پیس جو ہے اس کے اوپر کارنش کر دیں گے اور یہ ہمارا درنگ آج کا تیار ہو گیا اور آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے نوٹ کیے ہوگے کہ یہ کس کس طرح سے ہم نے بنایا اگر نوٹ نہیں کیا تو اس کے لیے ابھی بھی ریکیپ موجود ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور پھر ٹرائے بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے بلینڈر میں آم سے بادام دودھ شہر ڈالیں اور اب آخر میں روح افزہ اور برگ شامل کر کے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں دیجئے تھنڈا تھنڈا روح افزہ پاور چارج بلکل تیار ہے